بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو شرارہ کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس کو آپ خرارہ بھی کیا سکتے ہیں بیسے تو آپ نے اس قسم کی بہت سے ویڈیو دیکھی ہوں گی لیکن میری ان سب سے ذرا یہ ہٹ کے ویڈیو اس لیے ہے کہ میں نے بہت ہی سمپل انداز میں اس شرارے کی کٹنگ کی ہے تاکہ بگنرز کی سمجھ میں آ جائے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈھائی گرز کا کپڑا ہے کپڑا زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے کم چونٹ والا شرارہ بنانا ہے اگر آپ کو زیادہ چونٹ والا چاہیے تو آپ کپڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ چار حصے ہیں اس سے پہلے ہم اس کی لمبائی ناپ لیتے ہیں اس کی لمبائی انیس انچ ہے لیکن ہم نے گھٹنے تک ہمیں تیس انچ رکھنی ہے تو فیلحال ہم نے انیس انچ رکھی ہے تو اب اس کو ہم نے اس طریقے سے ڈبل کر دیا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر کے اس کو الگ کر دینا ہے اب جو کپڑا بجھا ہے اسی پر ہم نے مارکنگ کرنی ہے یہ حصہ اس کی لمبائی ہے اور یہ حصہ اس کی چوڑائی ہے چوڑائی زیادہ ہے اس لئے ہم نے چوڑائی میں سے ہی سترہ انچ رسکی چوڑائی رکھنی ہے اور جو کپڑا باقی بجھ جاتا ہے وہ ہم نے لمبائی کو اس کا پورا کرنے کے لئے اوپر لگا دینا ہے اب یہاں پر دیکھ لیں اگر ہم ناپ لیتے ہیں اور چار پیس اس کے بنتے ہیں تو یہ ہم چار پیس ہی ضائع ہو جائیں گے تو اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کھول کر پھر اس کا ناپ لے لینا ہے چوڑائی میں اور باقی جو کپڑا ہے وہ بچا لینا ہے جو کپڑا بجھ جائے گا وہ ہم لمبائی میں لگا دیں گے یعنی کہ لمبائی جو کم ہے اس میں وہ کپڑا لگ جائے گا اس طرح سے لمبائی ہماری پوری ہو جائے گی جتنی کہ ہمیں چاہیے یعنی کہ 23 انچ اب یہاں پر میں نے 17 انچ پر نشان لگا دیا ہے 17 انچ کے بعد جو پیس بچ جائے گا وہ ہم اوپر لگا دیں گے اس طرح سے ہماری لمبائی اتنی ہی ہو جائے گی جتنی کہ ہمیں چاہیے یعنی کہ 23 انچ 23 انچ لمبائی ہو جائے گی جہاں تک گھٹنا ہوتا ہے وہیں تک ہم نے لمبائی رکھنی ہے تو آپ اپنے گھٹنے کے حساب سے لمبائی رکھ لینا جس کے بھی اپنے ناپ لینا ہو اس کا اپنے گھٹنے تک اپنے ناپ رکھنا ہے تو میں 17 انچ کے بعد باقی جو پیس ہے یہ دیکھیں اچھا خاصا بچ جاتا ہے وہ میں کٹنگ کر دیتی ہیں اور وہی کٹنگ والا حصہ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اور اس میں جوڑ اس میں ڈال دیا ہے اب یہاں پر جو یہ جوڑ ڈالا ہے ابھی دیکھیں اس کے بعد اب یہاں پر اس کی چار تہیں ہیں اب میں نے ناپ لے لینا ہے نیسے کا یہ ڈھائی انچ رکھا ہے میں نے اب میں اس کو لائنڈ ڈرو کر دوں گی اب یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے فول کر دینا ہے اور یہاں پر میں نے چوڑا سا لاسٹک لگا دینا ہے اس لئے میں نے ڈھائی انچ رکھا ہے چوڑا اگر لاسٹک ڈالنا ہے تو ڈھائی انچ بلکل ٹھیک رہے گا اب یہ جو میں نے یہاں پر جوڑ ڈالا ہے یہ اس کا اوپر کی طرف چلا جائے گا اور ہمارا نیچے طرف نہیں آئے گا اب میں اس کی پوری ٹوٹل لمبائی ناپ لیتی ہوں آسن کے لئے تو یہاں پر میں نے آسن کی لمبائی اٹھارہ انچ رکھنی ہے ابھی میں نے اٹھارہ انچ پر نشان لگا دیا ہے تو جہاں پر میں نے اٹھارہ انچ کا نشان لگایا ہے وہیں سے ہی میں نے دو انچ پر نشان لگانا ہے میانی کے لئے یہ طریقہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور مجھے ضرور پومنٹس کیجئے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اوپر سے بھی ہم نے دو انچ کا نشان لگا دینا ہے اب ہم نے لائن اس کی ڈراؤ کر دینی ہے اور یہاں پر میں نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے کورنر پہ اور اب ہم اس کو اس طرح سے گلائی میں بنا دیں گے جیسے کہ ہم گلہ وغیرہ میں بناتے ہیں تو اب ہم نے اس کی تھائی ناپ لینی ہے تھائی مجھے دس انچ رکھنی ہے اب ہم اس طرح سے اس کے یہاں ہم لائن ڈراؤ کر دیں گے اب ہم اس طرح سے لے کر ہم اس کے گلائی لے کر آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گلائی لے کر آنی ہے شروع میں تھوڑا تھوڑا سا اور درمیان میں ہم نے تھوڑا سا زیادہ کر کے رکھنا ہے اگر آپ کی سمجھ میں اس طرح سے نہیں بھی آتا تو میں آپ کو دوبارہ سے ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں آپ نے اس طرح سے ناپ لینا ہے سب سے پہلے ابھی اس کی لمبائی آٹھ انچ ہے آٹھ کا ہم نے ہاف کرنا ہے تو وہ چار انچ آ جاتا ہے چار پہ آپ نے درمیان پہ نشان لگانا ہے اور ہلکی سی گلائی بناتے چلے جانا ہے آگے تک اور اس طرح سے آپ اچھے طریقے سے کٹنگ کر دیں گے یہاں پر میں نے نشان لگا دیا ہے بیج میں اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نیچے سے ہلکی سیٹنگ ہوگی اور اوپر تک ہم نے صحیح طریقے سے کٹنگ کر دینی ہے اب ہم آسن کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب ڈھائی انچ ہم نے اوپر سے موڑ دینا ہے اسے ایک انچ ہم نے نشان لگا دینا ہے کیونکہ یہاں ایک انچ ہمارا سلائی میں آ جائے گا جب ہم نے یہاں پر چننٹی ڈالنی ہے تھائی پہ امید ہے آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگے گا تو ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اب ہم نے ڈھائی انچ اوپر سے موڑ دیا ہے اور ایک انچ ہم نے نیچے تھے تو اس رہاں سے ہماری لمبائی پوری انیس انچ رہ جاتی ہے یہ دیکھ دیجئے انہیں اوپن کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے زیادہ فٹنگ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں نے مناسب ناب رکھا ہے اگر آپ کو ڈیپ کٹنگ پسند ہے تو آپ اپنی مرضی سے لمبائی چوڑائی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی میں نے آپ کو فولڈ کر کے بھی دکھا دیا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور اچھی لگے گی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے بلیک ان پریس کیجئے اور مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اب ہم ادھر چننٹی ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے اوپر سے فولڈ کر دیا ہے جہاں پر ہم نے چننٹی ڈال لی ہے یہ تھوڑا سا میں نے اوپر سے اس لیے فولڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ بھی سلائی میں آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس طرح سے چننٹی ڈال دینی ہے اب یہاں پر اوپر سے میں نے نیچے تک ناپنا ہے تو چھتی سنچ یا سنتی سنچ بلکل ریڈی ہے تو اتنا ہی میں نے رکھ لینا ہے یہ جو کپڑا ہے یہ آپ کٹنگ کر لیں جو باقی بچا ہے یا پھر اس کو نیچے فولڈ کر دیں اب یہ بلکل ریڈی ہے اور یہ کٹنگ میں نے کر دیا اور آپ کو یہ کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا تو ملتے ہیں ایسی ہے کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ